گوالیر کرائیم برانچ کے پاس فون پہ کسٹمر کیئر ادھکاری بن کر شون سات لاکھ روپے سے ادھک کی دھوکہ دری کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پولیس نے تھگی کے شکار فریادی کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی ہے اور سائیبر کرائیم کی ٹیم آروپیوں تک پہنچانے کی کوشش میں ہے گور طلب ہے کہ تھاٹی پور تھاناکشیتر کی گوویند پوری کالونی میں رہنے والے جگدیش شرما آن لائن تھگی کے شکار ہوئے ہیں دراصل ان کے فون پہ پر ٹرانجیکشن کرنے میں کچھ تقنیقی پرابلم آنے کے بعد انہوں نے گوگل سے فون پہ کسٹمر کیئر کا نمبر کھوجا اور اسے نمبر پر بات کی دوسری اور سے شاتر تھگ نے ویڈیو کال کر کے فون پہ کی سمسیا کو دور کرنے کی بات کہی اور ان کا نیٹ بینکنگ کا آئی ڈی پاسورڈ لے لیا اور ان کے اکاؤنٹ کو کھالی کرتے ہوئے شونی سات لاکھ روپے سے ادھک کی رقم اڑا لی اس ماملے میں کرائیم برانچ نے دھوکہ دری سہت آئی ٹی ایکٹ کے تحت ماملہ درج کیا ہے پولیس کا کہنا ہے سائیبر تقنیق کے مادھم سے تھاگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھاٹی پونے بات سے ایک فریادی ہیں انہوں نے دھانا کرائیم برانچ آکر ریپورٹ درج کرائی کہ ان کے بینک کاؤنٹ سے کھل لگ وقت سات لاکھ بیس یا روپے کی راستی مہدہ مہدہموں سے تھگی گئی ہے اس دوران شکایت کی دوران انہوں نے بتایا کہ ان کا جو فون پہ ہے اس میں ٹرانجیکشن میں کچھ ان کو پرولم آ رہی تھی اس پر سے انہوں نے گوگل سے کسٹمر کیر کا نمبر ہو جا اور اس کسٹمر کیر نمبر سے بات کی سمبپتہ اس نے کچھ ان کے فون میں سکرین شیئرنگ کا فیچر آن کر کے واتس اپ ویڈیو کال کے مہدہم سے ساتھی انہ طرح اسے جھانسے میں لے کر کے کہ کچھ راسی جو آپ کے ہاؤنڈ میں ہے وہ چلی جائے گی اگر آپ ہمارے بتایا انسار اس میں ایج نہیں کرتے ہو تو اس دوران انہوں نے ان کا نیٹ وینکنگ کا آئی ڈی اور پاسپورٹ سکرین شیئرنگ کے مہدہم سے پرابط کیا اور خود کو وینی پیسری ایڈ کر کے ان کے جو اکاؤنڈ میں کل پڑی ہوئی راہ سی سات لاغ بی سہیار پی تھی اس کو اپنے اگر اکاؤنڈ میں ٹانس پر کیا ہے اس میں ابھی پتہم درشتیاں ایک دھوکہ دھڑی کا ماملہ ہونے سے کل اس نے اس میں تین سو اٹھارہ چار کے انترگر بہتی نیا سہیتا اور چھا سٹ ڈی آئی ٹی ایٹ کے انترگر ماملہ بنجیبت کیا ہے اور بیوچنا ملیا ہے ایک نیرکشک اس طرح کی ادھیکاری کے دوارہ ایک پرکرن کی جانچ کی جا رہی ہے جلدی ہی پرکرن میں پریاد سی رہے گا کہ کن اکاؤنڈ میں ٹانجیکشن ہوا ہے اور کن جو کال ڈیٹیل ہے اس کے بیسے اس کے کن مادہموں سے یہ ٹرگی کی گئی ہے اس کی پھولی چانچ کی جائے اور جلدی ہاروپیوں کی تلاس کی گئی ہے جیسے کی اس پرکرن میں جو گوگل سے ان ویریفائیڈ کسٹمر کے آئی ڈی نمبر پر کال کیا اور جو ڈھگی وقتی تھا اس سے سمپرک کیا گیا تو کسی بھی نمبر کو کسٹمر کے رکھا کوئی بھی نمبر ہو اس کو ویریفائی ویف سائٹ سے ہی ڈیٹیل نکالیں اور اس سے سمپرک کریں ساتھی اپنا جو نینٹ بینکنگ کا آئی ڈی پاسپرڈ ہے اور فون پے کا پاسپرڈ ہے فون پے کی آئی ڈی ہے وہ کسی بھی مادہم پر کسی بھی پلیٹ فوم پر سیر نہ کریں اور ایسے جو بھی کولز آتے ہیں ان پر دورت پتیریہ نہ کرتے ہوئے سابدہ نے پوروک ریسپونس کریں